ہلو فرینز ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں آپ کا ڈرائیو انسٹر چودری مدصیر ہے مداز آپ کے سامنے یہ جو ویڈیو یا لیسن لے کے آئے ہوں پاسی اور ٹیسٹ سیریز یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے اور اس میں میں آج آپ کو جو مائنر ڈرائیو فالٹ ہوتے ہیں یعنی کہ ترننگ رائٹ فرم در جنکشن یہاں پہ بہت سے سٹوڈنٹ جون سے ہیں جو مائنر ڈرائیو فالٹ ہے وہ کرتے ہیں اور سمٹائم جو آپ کے مائنر ڈرائیو فالٹ ہوتے ہیں نا they turn into a serious ڈرائیو فالٹ چھوٹی جو فالٹ ہوتے ہیں وہ serious میں بھی change ہو جاتے ہیں تو اس لیے آپ نے آوائیڈ کرنا ہے یہ مائنر mistakes کرنے سے بھی اور جو آج کا سبجیکٹ ہے وہ ہے ہمارا turning right from the junction تو examiner آپ کو ٹیسٹ کے دوران کہیں بھی کہے گا کہ next road you are going to turn right تو اگر آپ major road پہ ہیں اور آپ مائنر road پہ turn کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے کن چیزوں سے آوائیڈ کرنا ہے اور آپ نے اس کو کیسے properly correct طریقے سے کرنا ہے آج میں اس ویڈیو میں explain کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ سٹوڈنٹ کیا mistake کرتے ہیں اور وہ مائنر ڈرائیو فالٹ سے serious ڈرائیو فالٹ کیسے بنتا ہے تو جو میری ویڈیوز ہیں تی جنکشن والی cross road والی turning right and left from the junction previous ویڈیوز ہیں اگر آپ نے تفصیلین ان چیزوں کو سمجھنا ہے تو آپ میری وہ ویڈیوز دیکھیں وہ کافی تھوڑی سی long ویڈیو ہے لیکن اس میں میں نے briefly ساری چیزیں explain کی ہوئی ہیں لیکن ان ویڈیوز میں میں آپ کو جو main points ہیں ان کے بارے میں ہی explain کروں گا آپ میری جو MSPSL والی ویڈیو ہے اس کے بارے میں بھی آپ دیکھیں اس میں میں نے تفصیلین ساری چیزیں explain کی ہوئی ہیں لیکن اس ویڈیو میں جو فالٹس ہیں minor driving fault ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو focus ہمارا انہی فالٹس پہ ہی ہوگا اور آپ نے ان سے avoid کرنا ہے تو آج کا جو lesson ہے وہ ہے آپ کا turning right from the junction تو آئیے اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں junctions پہ اور آپ کو جو right procedure ہے وہ کر کے بتاتا ہوں آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے تو میرے چینل کو zoom subscribe کیجئے گا مزید ویڈیو کے لیے آپ کے لیے وہ زیادہ اچھی ویڈیوز میں لے کے آ رہا ہوں تو آئیے اب ہم اپنا lesson سٹارٹ کرتے ہیں جیسے right پہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا تفصیلیں بتاتا ہوں کہ جب آپ right turn early کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے جونسی یہ corner ہے اگر آپ اس کو ایسے cut کرتے ہیں آپ کا tire جونسا ہے وہ corner کو cut کرتا ہے تو آپ نے اسے avoid کرنا ہے تو right turning کے دوران جب آپ corner cut کرتے ہیں تو اس لیے dangerous ہوتا ہے کہ جو گاڑی سامنے سے آ رہے ہیں آپ اس کی lane کو cut کرتے ہوئے right turn کر رہے ہیں وہ آپ کی وجہ سے stop نہیں ہونی چاہیے نہ ہی آپ کو reverse کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ نے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے آئیے میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاتا ہوں تو next road we are going to turn right تو MSP ایسا روٹین یوز کرتے ہوئے میرا signal positioning آپ نے کیا کرنی جیسا کہ left side پہ park van ہے تو آپ left to the center نہیں رہ سکتے تو آپ نے بالکل slow pace کے ساتھ میٹر ہوئے رہتے ہوئے سوین سے آپ نے سامنے oncoming کی پیورٹی ہے اور یہ جو mirror ہے اس line کے ساتھ جب match ہوگا آپ کو اندر تک نظر آئے گا آپ نے early steering نہیں کرنا اور اس طرح آپ نے جو turning ہے وہ آپ نے complete کرنی ہے اور آپ نے corner cut سے بچنا ہے تو next road we are going to turn right تو کچھ junction بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں narrow ہوتے ہیں کچھ wide ہوتے ہیں تو جیسا کہ left پہ گاڑیاں پارک ہیں آپ نے MSPSR routine use کرتے ہوئے make sure کرنا ہے sometime reference آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے اگر یہ mirror کے ساتھ جیسے line آتی ہے اگر آپ تھوڑا early بھی turn کر لیں تو اس میں کوئی problem نہیں ہے یہ depend کرتا ہے آپ کا junction کتنا wide ہے یا کتنا کھلا ہے یا کتنا تنگ ہے جگہ پہ آپ کو جو variation of junction ہے وہ مل سکتے ہیں کچھ narrow ہوں گے کچھ تھوڑے سے wide ہوتے ہیں driving کرتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ جس junction پہ آپ turn کرنے جا رہے ہیں وہ کتنا wide ہے کتنا narrow ہے park wickers کو دیکھنا ہے اپنی visibility کو آپ نے دیکھنا ہے اور بلکل slow pace کے ساتھ آپ نے right turn کرنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں right turn کرتے ہی یہاں پہ آپ کو park wickers مل سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ تھوڑا سا corner cut کر سکتے ہیں جب یہ آپ نے right turn کرنا ہے جو center line ہوتی ہے اس road کی جہاں پہ آپ نے turn کرنا ہے آپ کا جو right wing mirror ہے اس کی seed میں آ جائے تو تب آپ نے right turn کرنا ہے تاکہ آپ اندر تک دیکھ سکیں کہ سامنے سے کون آ رہا ہے اور وہ گاڑی stop نہ ہو we are going to turn right sometimes کیا ہوتا ہے کہ آپ کے left پہ جو گاڑیاں وہ park ہوتی ہیں آپ left to the center line نہیں رہ سکتے یا آپ کے پاس choice نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے meter away جو left پہ جو گاڑی park آپ نے اسے تقریب نہیں meter away رہتے ہوئے آپ اس lane کو بھی cut کر سکتے ہیں ان کا میک کی priority ہے جیسے ہی line change ہو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے turn کرنا ہے آپ نے جیس وڈ پہ جانا ہے اس کے جو clearance ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ گاڑی اندر سے آ رہی آپ نے بلکل slow pace کے ساتھ دیکھیں آپ کو جگہ نہیں دے رہی آپ نے بلکل speed نہیں مارنی اسے گزرنے دیں اور اس کے بعد آپ نے اپنی جو decision ہے turning کی وہ کرنی ہے یہاں پہ rush نہیں کرنا تو ایک چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے right turning سے پہلے آپ کی گاڑی کی position بہت important ہے یہ جو central line ہوتی ہے position left to the center ہونی چاہیے mostly student ان کی جو position وہ ایسے ہوتی ہے کہ ان کے جو right turn ہیں گاڑی کے وہ center line کو cross کر جاتے ہیں جس کا مطلب کہ آپ on coming جو traffic ہے اس lane میں چلے گئے ہیں actually آپ کی position left to the center ایسے ہونی چاہیے کہ جو اگر سامنے سے کوئی گاڑی بھی آ رہی ہے آپ اس کو block مت کریں کیونکہ بہت سی roads پہ center line نہیں ہوتی جیسا کہ same road ہے لیکن میں نے آپ کی لئے یہ draw کی ہوئی تھی کہ آپ کی position left to the center ہو اگر کوئی سامنے سے on coming آ رہی ہے آپ اس کے رستے میں نہ آئیں تو آپ نے assume کرنا ہے کہ center line ہے آپ نے left to the center رہتے ہوئے جیسے ہی آپ کا right wing mirror اس road کی center line جہاں پہ آپ نے turn کرنا ہے match ہوگا تو آپ اندر دیکھتے ہوئے turn کر جائیں تو جب بھی آپ نے box junction سے right turn کرنا ہے for example جیسا کہ میں نے آپ کو residential areas میں کچھ major roads پہ right turn کر کے بتایا تو آپ کو some time جو ان سے box ہوتے ہیں right turning والے وہ بھی مل سکتے ہیں تو آپ نے make sure کرنا ہے next road we are going to turn right جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو box ہے mirror signal positioning آپ نے اس box کے اندر اپنی گاڑی کو لے کے جانا ہے اور آپ نے زیادہ پیچھے نہیں کھڑی کرنا تاکہ یہ گاڑی جو right سے آرہی یہ نہ سمجھے کہ وہ آپ اس کو جگہ دے رہے اور نہ ہی آپ نے زیادہ آگے جانا ہے تاکہ آپ اچھے time پہ turn کر جائیں اور curb کے ساتھ آپ کی گاڑی نہ لگے تو میرے چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا ویڈیوز کو لائک کیجئے گا کوئی بھی question آپ مجھے email کر کے پوچھ سکتے ہیں next video تک مجھے اجازت دیں take care bye